پیارے بچوں آج کی ہماری کہانی کا نام ہے دریاز سے نکالا ہوا شہزادہ پیارے بچوں بادشاہ یوسف جب مر گیا تو تمام ملک مصر اس کے غم میں اس کے خاندان کے ساتھ شریک ہوا وہ ایک اکل مند اور ہر دل عزیز رہنما تھا پیارے بچوں تین سو سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا یقوب کے لوگ مصر میں ایک طاقتور قوم بن چکے تھے پیارے بچوں اس لیے جو نیا فراؤن بنا وہ عبرانیوں سے خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ اس کے خاندان کے خلاف نہ ہو جائیں اس لیے اس نے ان سب کو غلام بنا لیا فراؤن نے عبرانیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا اس نے انہیں بڑے بڑے شہر بنانے کا حکم دیا لیکن فراؤن کی سختی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا عبرانی غلام تعداد میں بڑھتے ہی گئے پیارے بچوں ایک دن فراؤن کی طرف سے ایک تکلیف دے حکم جاری ہوا فراؤن نے کہا دو سال اور اس سے چھوٹے جتنے بھی بچے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے کیونکہ فراؤن کو پتا تھا کہ ایک عبرانی آئے گا جو اس کو قتل کر دے گا اس لیے اس نے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا پیارے بچوں جب موسیٰ پیدا ہوا تو قتل کے ڈر سے اس کی ماں نے اسے دریائے نیل میں بخا دیا ٹوکری جس میں موسیٰ کو رکھا گیا وہ ایک کشتی نمہ ٹوکری تھی ٹوکری سرکنڈوں کے درمیان سے گزری دور سے موسیٰ کی بہن اس ٹوکری کو دیکھ رہی تھی پیارے بچوں فراؤن کی بیٹی وہاں نہا رہی تھی جب اس نے ٹوکری کو دیکھا تو اپنی نوکرانی کو حکم کیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ پیارے بچوں جب اس نے ٹوکری کو کھولا تو اس میں ایک بچہ ملا جو نہایت کی خوبصورت تھا پیارے بچوں جب شہزادی نے بچے کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا فراؤن کی بیٹی کو اس بچے پر ترس آیا اور وہ اسے اپنے محیل میں لے گئی پیارے بچوں موسیٰ کی بہن فراؤن کی بیٹی کے پاس گئی کیا میں ایک عبرانی عورت کو بچے کی دیکھ بال کے لیے تلاش کروں شہزادی نے کہا کرو تو وہ موسیٰ کی ماں کو شہزادی کے پاس لے آئی اور وہ اس کی دیکھ بال کیا کرتی تھی پیارے بچوں شہزادی نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا اور جو موسیٰ اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلا گیا پیارے بچوں موسیٰ کی ماں اور باپ نے انہیں عبرانی لوگوں سے پیار کرنے کی تعلیم دی پیارے بچوں جلد ہی وہ فراؤن کی بیٹی کے ساتھ محل میں رہنے لگا خدا موسیٰ کی لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا موسیٰ کیا بچوں موسیٰ کیا بچوں